السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام ہر شخص کے دل میں یہی تمنہ ہوتی ہے کہ کاش گمبد خزرہ دیکھنے کو مل جاتا اگر کوئی غریب ہے اس کے دل میں بھی یہی تمنہ ہے کہ میں مدینہ دیکھوں گا ضرور امیر ہے اس کے دل میں بھی یہی تمنہ ہے کہ آقا مجھے روزے پر بلالیں ہر شخص کی یہی تمنہ ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک کا دیدار تو کرنا ہے جی ہاں اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ جناب شہاب چطر کہرلا سے مدینہ کے لیے نکلے ہیں یعنی کہ دوہزار تیس کا حش کرنے جائیں گے اور وہ بھی پیدل جی ہاں پورے ہندوستان کا یہ دورہ کر چکے ہیں پیدل چل کر اور اس وقت یہ پاکستان پہنچ چکے ہیں جب سے شہاب چطر کا نام شوشل میڈیا کی مادہم سے آپ سب نے سنا ہوگا تو نہ جانے کتنے لوگ اسی فیلڈ میں اتر آئے اور جذبہ پیدا ہوا شوخ پیدا ہوا کہ جب شہاب جا سکتا ہے تو ہمارے دل میں بھی مدینہ والی کی محبت ہے ہم بھی جائیں گے ایک بندہ ادھر سے آیا میں بھی جاؤں گا ایک ادھر سے کودہ میں بھی جاؤں گا ایک چہرہ یہ نکل کر آیا نور احمد بابا جی اور بھی آئے لیکن سارے کے سارے گم ہو گئے ایک شہاب چطر ایسے ہیں کہ واقعی وہ گم نہیں ہیں بلکہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ اسی طرح سے ہر دیش کو کروس کر کے دوہزار تئیس کا حج پالے گئے جیہاں ناظری نکرام ان چچا کے بارے میں میں آپ کو بتانا شاتا ہوں تھوڑی سی ایموشنل ہے ان کی کہانی یہ مدینہ والی کی محبت ہے مدینہ جاؤں گا لیکن لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس مدینہ جانے کے لیے کچھ کاغذات کمپلیٹ کرنا ہوتے ہیں وہ آپ نے کر لیے تو جناب کا جواب ہوتا ہے نہیں کوئی کاغذ نہیں کوئی اجازت نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی پروف نہیں تو کیسے آپ حج کرنے جاؤ گے تو کہا مدینہ والی کیاں جا رہا ہوں وہی بلائے گا انتظام سب ربطالہ کرے گا ان کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ پہلے غیر مسلم تھے جی ہاں تو ان کے اندر مسلمانوں سے مذہب اسلام سے پیار تھا تو دن بہ دن پیار بڑھتا رہا محبت بڑھتی رہی عشق بولتا رہا ایک دن آ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ہلکی ہلکی جب گھر کی لوگوں کو پتا چلا تو گھر کی لوگوں نے گھر سے باہر نکال دیا تو میند مزدوری کر کر کے انہوں نے اپنا گزارہ کرا گزارہ کرنے کے بعد دھل میں یہ تمنہ تھی جس کی خاطر میں مسلمان ہوا ہوں اس کا در تو مجھے دیکھنا ہے تو انہوں نے اپنے دو چار جوڑ کپڑے بنبائیں کچھ بیگ لیا اور لگ بگ ایک مہینہ پہلے گھر سے نکل گئے ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیا تھا ان کے بارے میں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑنا ہے اور پیسہ بھی ان کے پاس نہیں ہے شورس ان کے پاس نہیں ہے تو یہ بہت پریشان ہے ان کے اندر جذبہ ہے کہ میں مدینہ جاؤں گا لیکن یہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ابھی ہندوستان میں ہی ہیں جو اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے بس دعا کریں ان بابا کے لیے کہ رب تعالیٰ جس طرح سے شہاب چطر آگے جا رہے ہیں اس طرح سے ان کے راستے بھی آسان فرما دے ٹھیک ہے ناظرین